ہیلو فرینڈز میں ہوں میں مونہ مسلمہ میں ہوں ایک نیٹروپیتی سٹوڈنٹ ہوم ریمیڈیز ہوم اکنومکس اور ہاؤس ہالڈ نیجوینٹ میرے سبجیکٹس ہیں پروٹین کا نام تو آپ نے اکثر و بیشتر سنا اور پڑھا ہوگا لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تقریباً 98% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے اور یہ ہمارے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے کیا پروٹین کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے کیا ہو اگر کسی کے جسم میں پروٹین کی کمی یا زیادتی ہو جائے جانوروں اور سبزوں سے حاصل ہونے والی پروٹین میں کیا فرق ہے کیا انڈوں میں موجود پروٹین علامیار کی ہوتی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ جان پائیں گے ان جیسے دیگر کے سوالات کے جوابات اور پروٹین کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق دراصل پروٹین ہمارے جسم کے خیلیوں کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں پانی کے بعد ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار میں پائیں جانے والی شے پروٹین ہی ہے ہمارے جسم کا 18 سے 20 فیصد حصہ پروٹین سے ہی ملکت بنا ہوا ہے انسانی جسم میں تقریباً ایک لاکھ مختلف اقسام کی پروٹین پائیں جاتی ہے جسم کا نشنوما پانا، زخم ٹھیک کرنا اور جسم میں ہونے والی تمام کیمیکل ریاکشن سے نپٹنے اور اسے پرداشت کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے لفظ پروٹین جنانی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے پہلے یا اول پروٹین جسم میں مختلف اشکال اور سائز میں پائل جاتی ہے سادہ سی پروٹین ایک ایسی چھوٹی سی ٹرین جیسی ہوتی ہے جس کے پیچھے کئی بوکیاں ہوتی ہیں ہر بوکی یا پروٹین یونٹ کہلاتی ہے دنیا بھر میں مرگی کے مقابلے میں گائے کا گوشت زیادہ کھایا چاہتا ہے جبکہ دلچسپات یہ ہے کہ مرگی کے گوشت کے مقابلے میں گائے کے گوشت میں پروٹین کی مقدار کام ہوتی ہے پروٹین کی زیادتی وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے انسانی بال غیر حلپذیر رشدار اور نہ حضم ہونے والی پروٹین سے بنتی ہیں یہ پروٹین کرائٹین کہلاتی ہے کرائٹین کوائل کی شکل میں ہوتی ہے اور جسم کے سخت ٹیشوز کی تعمیر میں حصہ لیتی ہے جیسے نہ خون اور بال وغیرہ کاربو ہائٹریٹس اور چکنائی کی طرح پروٹین بھی ایک انتہائی اہم گزائی جوس ہے پروٹین جسم کو توانائی کیلریز فرام کرتا ہے پروٹین اور کاربو ہائٹریٹس کے ایک گرام میں چار کیلریز ہوتی ہیں جبکہ ایک گرام چکنائی میں نو کیلریز پائی جاتی ہیں بعض خوراک میں موجود پروٹین کچھ لوگوں کے لیے الرجی کا باعث بھی بنتی ہے مثلا کچھ لوگوں کو انڈا کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے انہیں ڈاکٹرز بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ انڈوں سے دور رہیں کاربو کی سو گرام بیج میں تیتیس گرام پروٹین پائی جاتی ہے اسی طرح تربوس کے سو گرام بیج میں پروٹین کی مقدار اٹھائیس گرام ہوتی ہے پروٹین کا بہت زیادہ استعمال بھی جسم کے لیے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جسم میں پروٹین کی سطح بڑھ چائے تو اس اضافی مقدار کو ٹکانے لگانے کے لیے ہمارے جیگر اور گردوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور انہیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے انڈوں میں پائی جانے والی پروٹین کو کسی بھی دوسری خورا کی پروٹین کے مقابلے میں انتہائی آلہ میار کا سمجھا جاتا ہے جس میں پروٹین کی کمی صحت کے چند خطرناک مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے مثال کے طور پر وہ بچے جن میں پروٹین کی کمی ہو ان میں ایک خاص قسم کی بیماری جنم لے سکتی ہے جسے کواشو پور کہا جاتا ہے اس بیماری کی علامات میں پیٹ پھولنا بالوں کا پتلا ہو جانا وزن گھٹنا اور جلد کی رنگت کا زرد ہو جانا شامل ہے اگر اس کا بروقت اور مناسب علاج نہ کروایا جائے تو بچوں کی نشنما رکنے ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ اموات کا بھی خطشہ ہو سکتا ہے پروٹین کی کمی اور زیادتی دونوں نقصان دے ہوتی ہیں ٹی پی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ عام انسان کو اپنے وزن کے ایک کلو کے حساب سے ایک گرام پروٹین لینی چاہیے مثال کے طور پر اگر کسی کا وزن اسی کلو گرام ہے تو اسے چاہیے کہ ورزانہ اپنی خوراک میں اسی گرام پروٹین استعمال کرے جسم اگر کسی وجہ سے پروٹین حضم کرنے کے قابل نہ رہے تو انسان کے انزائمز اور کینسل جیسے امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں گائے کے سو گرام گوشت میں 29% پروٹین اور 21% چھکنائی ہوتی ہے مکمل پروٹین سے مراد ایسی پروٹین ہیں جس میں تمام نو اقسام کے ضروری ایمانو ایسیڈز موجود ہوں پروٹین کہا جاتا ہے سبزیوں اور خوش میواجات سے حاصل ہونے والی پروٹین نہ مکمل پروٹین کہلاتی ہے جانبوں سے حاصل ہونے والی پروٹین مثل گائے کے گوشت مرگی مچھلی انڈے اور ڈیری پروڈیکس میں پائی جانے والی پروٹین کو مکمل پروٹین کہا جاتا ہے خوراک میں پروٹین کا استعمال جسم کو کئی طریقوں سے فائدہ پونچ جاتا ہے اہم فوائد میں ہڑیوں کے خلیوں کی تعمیر خور میں سرکھ خلیوں کی تیاری انزائمز اور ہارمونز کی پیداوار قوت مدافعت میں تیزی جسم میں لچک پٹھوں کی طاقت اور جسم میں تضابیت کی سطح کو متوازن رکھنا شامل ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس امید ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ